جی ناظرین گفتو کا سلسلہ جاری ہے وقفے سے پہلے عادل بھائی نے ذکر کیا صحابہ اکرام کا دیکھیں وہ تو آپ نے ان کی جو مثال دی ہے وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اس کے بعد شاید قیامت تک کوئی مثال نہ پیش کی جا سکے آپ دوہزار سولہ کی بات کریں نا آج کی بات کریں آج کل آپ کے معاشرے میں کون لوگ آئیڈیل ہیں جناب آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں آپ اپنے مذہبی رہنماؤں کو دیکھ لیں جو مسلک کے خول سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں یعنی آپ اگر صرف اپنی اردگرد یعنی آپ پاکستان میں جہاں رہ رہے ہیں آپ بڑی مطلب یعنی تہت الرجال ہے آپ کے بعد لوگ ہی نہیں ہیں جن کو آپ آئیڈیل بنا کر پیش کر سکے نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی آپ کے لئے پریشانی بن جائے گی اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو چلا کریں میں نہیں ہمارے پاس ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی دور میں ایسا ہوا ہو مطلب ایک دور حضور پاک کی حدیث کے مطابق یہ ہوئی سامنے آئی سب کے کہ تم لوگوں کو اس طرح لوگ آپس میں تقسیم کریں گے اور باٹیں گے جیسے لوٹ کا مال باٹا جاتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ جب سلطان ہے تو اسمانیہ کا خاتمہ وہ تو کس طرح اسلامی مالک کو لوٹا گیا کوئی اٹلی کے قبضے میں گیا کوئی فرانس کے قبضے میں گیا کوئی برطانیہ کے قبضے میں گیا یہ سب وہی لوٹ مارتی جو ہمارے نبی پاک نے کی تھی تو اس اس برے دور سے تو ہم آج اس برے دور میں نہیں ہیں ہم آج بہت اچھے دور میں جہاں پر ایک مضبوط پاکستان ہے جہاں پر ایک مضبوط ایران ہے جہاں پر ایک ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا خطرہ جو میں سمجھتا ہوں تاغوت کے لیے ہے وہ سب سے بڑا خطرہ تاغوت میں یورپ آسٹریلیا نیوزیلینڈ اور امریکہ کے اندر وہ لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں ان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں تھا انہوں نے بسترین زندگی گزاری اور انہوں نے بری زندگی گزاری اسلام کو قبول کر رہے تو اس میں آپ کا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے وہ لوگ اپنے طور پر جستجو کرتے ہیں تحقیق کرتے آئیڈیل تو ہے نا جراب علی وہ ان کی ہے دیکھیں وہ کیوں اسلام کی طرف آتے ہیں وہ کسی مسلمان یعنی بڑے کم مسلمان ایسے ہوں گے جن کی بھی ایسے وہ مسلمان ہوتے ہوں گے اصل میں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جستجو کی تحقیق کی اس کے نتیجے میں وہ اسلام کی حقانیت تک پہنچیں تو یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں یہ کوئی چیز پیدا کریں ان کو تو کسی میڈیا نے نہیں سکھایا تھا نا کہ آپ جا کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں انہیں تو ان کے ماں باپ نے بھی نہیں کہا تھا نہیں ان کو میڈیا نے یہ بتایا تھا کہ نائن الیون کے حملے مسلمانوں نے کیے اور یہ مسلمان دہشت گردے شدت پسندے تو اس کے بعد انہوں نے صرف میڈیا کی باتوں پر انحصار نہیں کیا انہوں نے ذرا خود سے زحمت کر لی جب چیزیں پڑھنے لگیں جب انہوں نے معلومات حاصل کی تو وہ تو اب آن ریکارڈ ہے کہ کہتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد سب سے زیادہ یورپ میں یعنی قرآن کا مطالعہ کیا گیا غیر مسلموں کی جانب سے تو اس کے بعد پر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے تو اسلام تو خیر انہیں بھی آئیڈیال کی تراشتی ہیں نا کہ ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ انہیں کسی آئیڈیال کی تراشتی ہیں یا انہیں ایسی راستے میں پڑھے ہوئے کوئی نور ہیری کی طرح کوئی چیز پڑھی بھی مل گئی نہیں دیکھیں وہ تو بات میں پذلا کہ یہ تو بڑی زبزہ چیز ہے خیر اور شر کا جو مادہ ہے یہ تو ہر انسان میں موجود ہے نا وہ تو کسی بھی لمحے آپ کے شر بھی غالب آ سکتا ہے خیر بھی غالب آ سکتا ہے تو وہ تو انسان کی فطرت میں موجود ہے آئیڈیال تو بات کرنا آگیا نا اگر وہ تحقیق اور جستجو کرے گا تو وہ اسی طرف جائے گا نا یعنی اگر ایک دین فطرت کی طرف ہی جانا ہے اس نے وہ کہیں بیچ میں نہیں رہے گا لیکن ہم اگر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے آئیڈیال بتاتے رہیں گے نا تو اس سے مسئلہ خراب ہوگا چھوٹے چھوٹے آئیڈیال اصل میں چیز یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیال اگر آپ ایک سمت میں چلنا شروع کر دیں اور آپ کے چھوٹے چھوٹے آئیڈیال ملتے جائیں تو آپ بڑے آئیڈیال کے پاس پہنچ جاتے ہیں ہوتا ہے یہ یہ نشان منزل نشان راہ یہی چیزیں ہوا کرتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں تو آئیڈیال تو اب ہماری اس گفتوبو میں ہم کہاں پہنچے کہ ہم آپ پر کوئی آئیڈیال ہے آئیڈیال کو ہم نے ثابت کیا کہ نہیں کیا میرے خواہ سے تو آئیڈیال ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کہیں کسی بھی رو میں چلے جائیں کسی بھی سندھ میں چلے کوئی نے کوئی آئیڈیال تو ہوتا ہے اگر کوئی لڑکا آج کسی سوفٹر پر کام کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں بل گیٹ کا آئیڈیال تو ہونا ہی ہے نا خدرتی طور پر پیدا ہونا اس کے اببہ نے تو نہیں بتایا کہ بل گیٹ بڑا آدمی سے بھی اچھا سائنزان پیدا کرے آپ کیوں ڈاکٹر خدیر خان کو سامنے رہے ہیں اس سے بھی آئیڈیال آگیا رہا کہ اس سے بھی اچھی کوئی چیز ہو سکتی ہے میں تو بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہوں مطلب میں اس پہ اقتفالی کر سکتا جب آپ نے ایک چیز کو بنائے کہ ہا جی ڈاکٹر خدیر خان سے اچھا سائنٹس کہ ڈاکٹر عبدال قدیر خان جو ہے وہ ایک آئیڈیال ہے اس سے اوپر کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے مطلب اس سے یعنی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں اور جو بہترین یعنی اگر آپ استاد کی کوئی مثال دیتے ہیں نہیں اور وہ استاد بہت اچھا تھا تو جو ٹھیک ایر اچھا ہوگا مجھے تو اس سے بھی بہترین چاہیے صحیح ہے اگر آپ بچے کو یہ بتاتے ہیں نا کہ اگر آپ جب کسی کو کہتے ہیں یار آپ فلان ٹیچر یا سیاست دان یا سائنس دان بن جائیں تو وہ اس کے ذہن میں وہی رہے گا کہ مجھے وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کرتا چلا رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں جب آئیڈیال بن جائے گا تو آپ نے اسی کرا پہ چل پڑے گا اس سے بھی سپیریئر چیز چاہیے ہمیں مقصد یہ ہے وہ تو آگے ترقی کی بات ہے تو خوب سے خوب تر بھی تو آئیڈیالی ہے میرے والی صاحب اگر جو ہے انہوں نے ایک گھر بنایا تو میری خواہش ہے میرے دو گھر ہونے چاہیے یہ بھی خوب سے خوب تر ہے ایک آئیڈیال بن گیا بیچ میں جو میرے والی صاحب کا ایک گھر تو میرا آئیڈیال بن گیا اب اس سے اچھے میں دو گھر مناؤں گا یہ تو فطری چیز ہے نا بھائی آگے جانا فطری ایک رویہ ہے بھائی آئیڈیال کے کیسے ہوگا بھائی یہ بس مجھے بتا دیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ ایک آدمی کے ہم نے کوئی آئیڈیال نہیں ہوگا میری نظر میں ہر بندہ آئیڈیال ہے اگر وہ صحیح راستے پر چلتا ہے نا دیکھیں نہ خالہ میں جا سکتا ہے نہ چاند پر جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہر آدمی چاند پر جائے ہر آدمی ڈاکٹر بنے ہر آدمی انجینئر بنے آئیڈیال کیا ہے آئیڈیال یہ ہے کہ آدمی ایماندار ہو آدمی نیک ہو شرافت رکھتا ہو تمیز ہو تہذیب و تمدن کا پاس رکھتا ہو تو وہ آئیڈیال ہے آئیڈیال ضروری نہیں کہ جناب علی آپ کے سامنے آئیڈیال جو ہے بل گیٹس ہی ہونا چاہیے آپ کے سامنے آئیڈیال کوئی بہت بڑا سیاستدان ہونا چاہیے کاروباری ہونا چاہیے آئیڈیال وہ میرے محلے کا وہ آدمی بھی آئیڈیال ہے بخدا وہ آدمی آئیڈیال ہے جو روزانہ چڑیوں کو دانہ ڈالتا ہے جو بلی کو پانی پلاتا ہے وہ بھی آئیڈیال ہے جناب آپ یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیال نظر انداز کرے کہ آپ فوراں کئی اور پہنچ جاتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مطلب یہ اچھا یہ بندے کے اندر موجود ہے تو ہر بندہ آئیڈیال ہے اگر وہ صحیح راستے پہ چلتا ہے آئیڈیال کی زندگی اور آئیڈیالزم کی ضرورت تو ہمارے پاس آگی سامنے جو بندہ اچھے کام کرتا ہے تو وہ آئیڈیالزم ہے لیکن اس کے لئے کوئی خاص کسی کو مخصوص کرنا جو ہے یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے آئیڈیال جو ہے تو پھر ہم کہاں پہنچیں آپ کہاں پہنچیں میری بات سے آپ نے کوئی اتفاق کیا یا پھر ابھی آپ وہی پہ ہیں یہ آئیڈیال جو ہے دیکھیں ایک مسلمان کے لئے اگر مسلمان کی حیثیت سے بات کرے تو اس کے لئے تو نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی آئیڈیال نہیں ہو سکتی جو ان کی زندگی تھی اور اسے کہا بھی گیا ہے کہ وہ مومنوں کے لئے ان کی زندگی میں ایک سبق ایک نمون ہے ان کی زندگی تو وہاں سے چیزیں سیکھ کر اگر چلتا ہے تو پھر وہ ادنا مسلمان ہو آلہ مسلمان ہو یا کسی بھی درجہ کا مسلمان ہو اگر وہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے تو وہ بہترین ہے وہ آئیڈیال ہے تو اس کے علاوہ اگر وہ نہیں کرتا تو ایک آئیڈیال کی وہ صورت تو موجود ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے تمام انسانوں کے لئے اور مسلمانوں کے لئے پھر بالخصوص ہے تو یہ ان کی ذات کی صورت میں تو ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کتاب سنت کی شکل میں کہ اس کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی تو ہر وہ آدمی ہر وہ نوجوان ہر وہ مسلمان جو ان چیزوں کو فالو کرتا ہے تو بس کافی ہے ٹھیک ہے اچھا تو مطلب یہ کہ آئیڈیال اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے چاہے آئیڈیال خود بنے یا کسی آئیڈیال کے تلاش میں نکلے اچھا انسان اچھا معاشرہ اچھا گھر اچھا ملک اور اچھی قوم اس کے لئے آئیڈیال بنے یا کسی کو اپنا آئیڈیال بنائیں اپنی زندگی کو ایسے گزاریں جو آنے والی نسلوں اور آپ کی اولادوں دوستوں رشتداروں مولداروں کے لئے ایک مثال بنیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی